بار کی طاقت کیا ہوگی؟ نائر کی جو اتنی حیثت ہے، آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ ناری ہے ناری ناری جتنے بھی افراد اس کے بعد تنہوں نے بی سی او نو کو سپانسر کیا ہے لیکن کسی کو مغربی دنیا میں وہ توجہ ملی نہ ہی کسی اور نے فتحہ دیا اتنے لوگوں نے کہا میں فتحہ دے دوں گا میں نامنی نیتا کہاں کہاں پہنچہ رسیخ نظار کے طور پر کورنفر سے مسجدوں کے لوگوں نے کہاں میں فتحہ دیتا ہوں کہاں فتحہ دیتے رہو ہمیں کسی کے فتحے کے برمان ہی ہیں حضرات ایک آدمی ایک ایسا آدمی جو کہ دو، دھائی کمروں کے مکان میں، قرائے کے مکان میں رہتا ہو اس کے ایک فتحے کی اتنی طاقت ہے کہ پانچ عرص دنیا کے آبادی ہے بھی جاتی یہ کس بجا سے ہے؟ وہ اہلی بیت علیہ السلام کی سندگی کو اپنانے کی وجہ سے شہید کے اندر جو سخشادہ آجاتا ہے نا کہ اس شہید حلیٰ حسینی کے اندر حلیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مظل آتی تھی میں مارک ساکتا ہوں لیکن مجھ جیسے بہت سیفر آتی زبان پر تعلیمات مظل آتی ہیں کردار میں نظر نہیں آتی شہید کے واقعاً کردار میں نظر آتی تھی زبان سے دعوت مد تو لوگوں کو اپنے کردار سے دعوت ایک بہت حضر علیہ السلام کہتے تھے کہ ایک مقام میں شہید ہو گئے تو شہید نے لوگ مساہبہ کرنے کے لیے جانا ہم نے پاکستان میں جو سحیتم رومت کمر چھوٹی ہوئی تھی کمر چھوٹی ہوئی تھی دور سے آ رہے تھے کہلے تھے کہ کسھی ایک مرتبہ ہاتھ لانے کی دارت پہنچے کسی بھی طریقے سے جائے پہنچے ہیں چھوٹے ہوئی تھی کمر چھوٹی ہوئی تھی تو انہیں ہاتھ کیا اور چونگ لیا اور شہید ہاتھ ہی چونگنے دیتے تھے تو جیسے انہیں ہاتھ چونگا تو شہید نے آواز دے کہا کہ ان ہاتھوں کے چونگنے کی ضرورت ہے جس نے اس قوم کی تربیہ کیئے کہا کہ نہیں میں تو کتنی آرزو کمن نہ لے کے آئے تھا کہ میں آگا ہاتھ چونوں گا آپ نے مجھے ایک نہکار کر دیا میرا ہاتھ پر چونوں گا حضران یہ جب اخناف ہو جب یہ بات منتقل ہوگی خود با خود اثر رکھے زندہ ہے افکار حسینی افکار حسینی افکار پہ لاتن کر پہ لیا اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد دور میں تیارت کرنا بڑا مشکل کام ہے اللہ حمد یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے انسان سنبھالتا ہے نا وہ کہتا کہ نہیں آپ نے دیکھا آج کر کے سیاسی جو ہمارے صدر اور وزیر آدم ہوتے ہو کیا کہتے ہیں میں جب آیا بلکم سیل وار تھی ہارات اچھے نہیں تھے خزانے خالی تھے یہ تاں ہوتا کدنے ہارات پتا تھے شکایت نہ کرنا اور آنے کے بعد اب سنبھالی اور اس طرح سے تیارت کرے کہ ہر آدمی ایک مردب اپنے اندر بیداری محسوس کرے کہ ایک ایسے دور کے اندر شہید نے ایک ایسے دور میں ایک تیارت سفالت اور پھر ہر ایک کے اندر ایک تحرک پائے رہتا وہ کیا تعلومات چیزی تھی کیا ان کی کردار کے اندر دیکھ ہمارے سے کیا رشتہ تھا ایمان کا سب سے جو بڑا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہو رہا ہے ایک ایمان کا رشتہ خلا جب گردار اتنا بلند ہو کہ جہاں پہ لوگ خود بخود محسوس کریں کہ یہ صرف نام کے حسینی نہیں ہے یہ گردار کے حسینی ہے بڑے سے بڑے افراجیں ملتے تھے کہتے ہیں واقعی ان کی شخصیت کے اندر وہ حیبت و جرار ہے جو ایک بات افراہ جو حادث میں کہا ہے کہ اچھا کو فراست مومن اور بہت سے حادث ہیں جہاں پہ کہا کہ ان کے دیکھنے سے مومن کا دیکھنا ایک آل میں ربانی کا دیکھنا عبادت ہے سواب میں ان کے دھر کو دیکھنا عبادت ہے وہ آل میں ربانی کیسے یہ نہیں شہید آرہ حسینی جیسے دیکھنا عبادت ہے ہمارے دوست امریکہ پہ انہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدرس کا بجتیاں میں میں بھی مدرس کا بجتیاں میں تھا شہید پہلے نگف میں بابی برکوم آئے اپنی فیملی کو انہیں پاکستان میں انتظل کر دیا تھا آلہ آپ کو پتا ہے علماء کے باتات انگر رہے ہیں حکوم میں رہتے ہیں تو کہنے کے اچھا انگر دیکھا تو شہید کی آنکھوں میں آنسوں ہیں کہ پھر بابی بابی سائیں تو رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسوں کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں کہاں بتائیں مجھے کہ یہ تائری میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ لوگیں اپنے بچے یاد آئے ہیں کہ پاکستان ہے رقیق القلب اتنا ہو کہ اس کو ہے کہ صلاح کی مجھے بات ہوں اللہ آپ صلی اللہ سلام اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ تاریخ کے اندر آپ کو بہت سے کردار نظر آئیں گے کچھ ایسے کردار ہیں جو ہمیشہ زندہ نہیں ہوں گے آئیمہ احمد علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں ان کا مقام بہت حالتر ہے لیکن ان کی اصحاب کے اندر کچھ ایسے شخصیات ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں طرح میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں تاریخ میں احمد علیہ وآلہ وسلم کے بعد گہدت مالک اشتر سے اور ان کی شخصیت بہت زیادہ متاثر ہوں خاند علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے بڑا جمعہ کسی کے لئے نہیں دیکھا امیر وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی کیونکہ میرے لئے سینہ سفر خان کے کڑے رہتے تھے پہمبر اسلام پر اگر کوئی آہاں چاہتے تھا کوئی اگر اون کی آواز سے بات کرتا تھا امیر وآلہ وسلم فوراں جس پہاں کے سامنے بڑھا لیا تھا کہ اگر اپنی آواز دو مجھے والین مجھے لوگیکسہ مجھے آہاں پہ تظاہر experimenting کیوں 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 ترہاں اس سے آچھا گزر کے بارت المقاسب چاہتے ہیں کہ تم نے جانتے ہو یہ کون ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا کہاں یہ مائلی کے اشتر ہیں ہمیر رومنگی فوج کے سپاہ سارا کہو میں نے پہچانا نہیں تب میں نے کسی پتر مار دیا دوڑت ہم نے کی چیز تراز کرنے لگے تو دیکھا کہ ان کے ناریں جو ہیں ایک مسجد کوفہ کے باہر رکھئے ہیں سمجھ گئے کہ اندر نماز پڑھنے گئے ہیں انتظار کرتے رہے جب وہ بہاہر آئے فوراں جا کے معافی مانگی کہاں میں نے آپ کو پہچانا نہیں چاہتے کہ آپ سے بس آرہا ہے کہاں میں ابھی ابھی خدا کی بارکاہ میں دو رکھت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا ہوں پر رہاں دکھا رہا ہے اسے معاف کرتے کہ جانتا نہیں چاہتے میں کوئی اللہ کہتا ہے ان کی جنابی حضر مائلی کے اس پر کافی کر رہا حضر مائلی کے اس پر کافی کر رہا اگر پچھر ہوتے تو انمول ہوتے اس کی کوئی قرمت نہ لگا سکتا اگر مائلی پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند ہوتا کوئی پرندہ چڑھتے اس کی بلندی تک نہ پہنچ سکتا اتنی تعریف امیر امیر نے جنابی مائلی کے ساتھ کہاں کہ اپنی زندگی میں جو اہل کیا تھا اس پر باقی رہا اور اسی اہل کے اوپر اس کی شہادت ہوئی ہے خدا رحمت کہہ امیر 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 امیری کے ساتھ۔ ہر مقام پہ شہادتے تمہاروں ٹھ مچال کے مخالقے ساتھ تھی اسی دورانہ، جنابی مائلی کے اسپ ہتہ جب دیکھنے آگے چٹ اگر ظείر آیева جانے یہ جانے تھی نیناchnetہ جب لوگ ساتھ چھوڑ دی چلے گئے یہاں تک سپین کے آخر میں جب وہ حکمیت کا مسئلہ آیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہم نے رمین کا تیرا پہ وہاں نے کہا اور آنے کے بعد بولا سے گرمیل کر رونے لگے کہاں بولا سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا یہ نہیں کہتے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا حضرات اس برے وقت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بولا میں آپ کے ساتھ ہوں لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑا یہ مسئلہ یہ کہاں آپ اکیلے ہیں میرے لاثر میں بودان ہوتا ہے حضرات یہ جذبہ چاہیئے اس وقت ہم میں یہ جذبہ چاہیئے کہ ہم جان دے لیں کہ ہم کھڑے ہم سامنے کھڑے آئیے رات دو جمعے سے مسائل کرتے ہیں جناب حبیب نے مظاہب کے اسے بھی احمد کا تمام کرتوں گا جناب حبیب جن کو اس سید شہدانی آپ میں سب نے سوٹ رکھا خد لکھ کے بولایا حضرات لوگ جانے کی کمنہ کرتے تھے کسی کو حسین ابن نیوی نے خد لکھ کے بولایا اور جناب لکھا کہا کہ ادا رجل فضیح حبید ابن عوضہ ہے ایک مرد فضیح کے نام جو کہ حبید ابن عوضہ ہے نام لکھا ان کا من حسین ابن عوضہ ہے بڑے ایکی وہ غریب اندار سے سید شہدانی خد لکھا خد لکھا اور کہا کہ حبیب تم ہمارے خرابت کو رسول فضا سے جانتے ہو ہمارے قربت کو رسول فضا سے جانتے ہو ہم جتنے خریب چھے حبیب اگر مصرد کرنا چاہتے ہو تو کربلا چلے آؤ اور حبیب بیر مت کرنا بس یہ آج لگی جوڑا لکھا جب ایک مرتبہ جنابی حبیب اگر دستق کوئی نا تو دستر خان پہ بیٹھے دکھانا کھانے والے تھے امام کا حکم جا معلوم چاہتے ہیں دستر خان پہ بیٹھے تو کسی کے لئے ایک مد اتنا سوائے ایک ہی امام کا بیغام صرف امام کے دستر خان پہ بیٹھے نہیں ہوتا حتی مواقع ہے دستر خان پہ بھی کہ پہلا لکھنہ کو ہوتا ہے حیرتا اچانک محسوس ہوا کہ درازے پہ بیٹھے ہوتا ہے درازے پہ کون ہے کہ آنا بریدن حسین میں حسین کا بیغام لے کے آیا ہوں فورا لکھنے کو جھومہ زمین پہ رکھا پرپر دکھایا تیرا حصق ہے لیکن حسین ابن ایلی تیرا نمائندہ ہے خورا فورا ہے ننگ کے پاہ ننگ کے ساتھ کہا گیاری پہا خط کو پڑھا پڑھا خردن لے جہمت دمام کر رہا ہوں بڑے اچھی بغلی بندہ سے وہیں تو خط پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اپنی بیوی کے آدمائش کرنا چاہتے چاہے بیوی نے فوراں سوال کیا کہا حبیب فرزند زہرہ نے کیا لکھا ہے کہا کہ یہ حسین اپنے لی میدانی تربلا میں آ گئے ہیں مجھے تربلا میں جانے کی نہیں بلایا ہے کہا پھر کیا سوچ رہے ہو کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں بس ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے جواب دیا کہا حبیب حسین اپنے لی فرزند زہرہ تمہیں بلایا ہے تم سوچ رہے ہو کہ جاؤں یا نہ جاؤں حبیب اگر میں نہیں چاہنا تو اپنی تلوان مجھے دے دو میں جہاں کی لئے جاؤں گی میں تفاق کروں گی بسی جملہ سننا تھا قائد کنی سے خدا خدا تو اس پر رحمت کرے میں چاہتا تھا تو بھی سواب میں شریک ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے کہ زہرہ کا بیٹا بلایا ہے میں نہ جاؤں فورا اپنے آپ کو آمادہ کیا حضرات یہ مرتبہ جنابِ حبیب چلے اپنے غلام سے کہا سے بھی چلے تمام کروں گا غلام سے کہا کہ جا جا کے شہر سے باہر جانے انتظار کر میں شہر کے حالات اچھے نہیں ہوں عبید علیہ نے زیادہ کی ترفیل اگر رکھا جا میں شہر کے باہر ملوں گا یہ میری تلوان ہے یہ بھوڑے گنیزہ شہر کے باہر جانے انتظار کر رہا ہے غلام یہاں پہ جنابِ حبیب چلے راہ سے میں جنابِ مسلم نے اوسجا ملے کہا مسلم تو میں نہیں معلوم فرزندِ رسول میدانِ کربلا میں آ چکے ہیں کہا ابھی کیسے معلوم کا خط آیا ہے فورا ان کو بھی لیا چلے لگے جنابِ حبیب نے کہا دوسرے راستے سے آنا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو جب باہر پہنچے غلام دے گایا تھا میرا آقا نہیں آیا فوراں گھوڑے سے کہنے لگا کہا اگر میرا مولا میرا آقا نہیں آیا میں تجھ پہ سماد ہو کہ حسین پیلی دی نصرت کے لئے جاؤں گا بس یہ جملہ سننا تھا جنابِ حبیب نے میدانِ کربلا کا رکھ کیا کہا مولا اتنے مظلوم اور غریب ہو گئے ہیں کہ ابھی آپ کے لئے غلام بھی غیرت تھانے لگے ہیں ایک مرتبہ غلام شکا جا میں نے تجھے آزاد کیا کہا کہ حقیق میں ایسے وقت میں آزاد نہیں ہونا چاہتا جہاں آپ حسین کی نصرت کے لئے جا رہے ہوں بس گھوڑے کے اپنے غلام کو بھی سواد کیا حضر آپ سے ہی چونے بے تمام جیسے میدانِ کربلا میں پہنچے آپ نے سن رکھا ہے ایک مرتبہ جنابِ سنگیدو شہدان نے کہا اس سے اقبال کرو عباس ہمارے مہمان آ رہے ہیں بس ایک مرتبہ جنابِ حبیب کا آنا چاہا سنگیدو شہدان نے اس اقبال کیا نہ جانے کس سے جنابِ زینبِ گبران نے سوال کیا کہا کون آیا کہا حبیب نے مضاہر کہا میرا بھی سلام پہنچا دینا بس ایک مرتبہ سلام پہنچنا چاہا جنابِ حبیب نے کہا کہا فرزندِ رسول اتنے غریب ہو گئے بہنوں کو ساتھ رہے آئیں حضرات نہ جانے کیا عالم تھا بس یہ کیونے میں تمام کروں گا حضرات اب ایک مرتبہ جنابِ حبیب جرد کرتے کرتے گھوڑے سے گرے جنابِ حجب سے پہنے جنابِ مسلم میں عسجان کی شہادت ہے جب زمین پہ گرے قریب پہنچے جنابِ حبیب کہا ہم مجھ سے راضی ہیں کہا ہاں میں راضی ہوں ایک مرتبہ جنابِ حبیب نے کہا کہا مسلم اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ میری بھی شہادت ہونے والی ہے تو میں سوال کرتا کہ مسلم کوئی وسیعت تو نہیں ہے جنابِ مسلم نے عسجانے کہا حبیب تم پوچھو نہ پوچھا لیکن ایک میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں اسی کا بہازہ جنابِ محمد حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہا کہ مسلم اے حبیب میں ایک وسیعت کرتا ہوں فزنتِ سہارہ کو اکینا نہ چھوڑنا حضرات کے جذبہ جنابِ مسلم نے اُس جاہا کہا اُس برحاں پہ بھی انگر جنابِ حبیب نے کہا مسلم کس وسیعت کی ضرورت نہیں چھی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جنابِ سید شہادہ کو اکینا چھوڑ دیں پرورت دگارہ پرورت دگارہ تُجھے واستا ہوں شہادہ کا میں گانے کربلا کیسا شہادت دینے ہوادوں کا واستا پرورت دگارہ ہمارے شہادہ کا مقام آلی ہے رکمت آلی فرمہ پرورت دگارہ ہم سب کی آمد بخیر فرمہ اور پرورت دگارہ ہم سب کو کافی جنایت فرمہ کے شہادہ کے راستے پہ جل سکے پرورت دگارہ ہمیں قربانی دینے کے جذبہ ہے جنایت فرمہ پرورت دگارہ پرورت دگارہ ہم سب کو اسنی شنات سے ہمت دے کہ ہم جو آنے والے گلے بخت ہم جانداد اپنی مکتب کا دفاقر سکے اپنی قوم کا دفاقر سکے پرورت دگارہ سب کو اسم وآلی سلام یاد علاقہ عجیل فرمہ ربنا تطبل منہ انہ کاللے بسم بلعینی ملاحظم مهم دبعا لہتاIR بمینات طاہر فرمہ ایس ایس سورے فاتح شہاد اللہ محلوس قال اللہ عرصان وسنیقیر تمام برجمویلے خوزن ام مقوینی و تمام برادوکر خاصل موسیقی 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 موسیقی